بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو یہ دیکھیں آج میں آپ کے لئے یہ بہت دیزائن لے کے آئیوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا دیزائن ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اس کو کسی بھی پروجیکٹ پر ڈالے یہ بہت ہی بیوٹیفول لگے گا اور اس کو بنانے کے لئے جو چاہیے ہوں گے وہ فپٹین کے ملٹی ورڈ پہ جاتے ہیں اور کیار ہنے ہم نے ایک سٹا رکھنے ہیں دو خانے ادھر ریزائن کو سٹ کرنے کے لئے اور ایک یہ خانہ ایجس رچکا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری فرسٹ ٹرو ہے اور سیدھی سائیڈ ایسی چھتا لیا دو اولٹے دا کاپنی طرف جالی ڈالنی ہے خانہ اٹھایا اور پیچھے سے دو کا ایک دو اولٹے آگے سے دو کا ایک جالی ڈالنی ایک سیدھا جالی ڈالنی خانہ اٹھایا پیچھے سے دو کا ایک دو اولٹے یہ آگے سے دو کا ایک بنائیں گے اور جالی اور دو خانے اولٹے اور یہ ہمارے بیچ کے خانے ہیں دو ڈسائن کے اندر اور یہاں پہ پھر جالی بنائیں گے اور خانہ اٹھایا پیچھے سے دو کا ایک دو اولٹے آگے سے دو کا ایک جالی بنائیں گے اور خانہ اٹھایا پھر جالی بنائیں گے اور خانہ اٹھایا پیچھے سے دو کا ایک دو اولٹے آگے سے دو کا ایک جالی بنائیں گے دو اولٹے اور ایسے چیز سیدھا بنائیں گے یہ مالی فرس رو کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ مالی اب سیکنڈ ٹو ہے تو اس پہ جو خانہ ہمیں جیسا نظر آ رہا ہے اس کو ہم ویسے ہی بنائیں گے بیدو سیدھے یہ بیسے دا بنائیں گے لیویلا بیدو سیدھے بیدو سیدھے بیدو سیدھے بیدو سیدھے یہ پانچ رکھتے یہ دو سید ایک اٹھٹا اور یہ ہماری دسے سیدھا آجائے گا یہ سیدھا جیسے ہم نے یہ بنایا ہے یہ آگے بھی جیسے ہم نے بنانا ہے اب یہ ہماری درڈ سو ہے ایسٹری کے اطاعت سے تین خلنیں اٹھٹے ایک دو تین داگا اپنی طرف جالی بنائیں گے اور خانہ لٹا کے پیچھے سے دو کا ایک اور یہ آگے سے دو کا ایک جالی ڈال کے تین سیدھا جالی ڈال کے خانہ لٹا کے پیچھے سے دو کا ایک اور آگے سے دو کا ایک جالی ڈال کے پیچھے سے دو کا ایک جالی ڈال کے پیچھے سے دو کا ایک اور تین خانے ہمارے اٹھے بنیں گے اور ایسٹری سیدھا بنائیں گے اور اٹھٹی سلائپے جیسا میں نظر آ رہا ہے ایسے بنا کر کمپلیٹ کریں ہماری فشترو ہے ایسی چتار لیا تین اُلٹیں چار اُلٹیں اور آگے سے دو کا ایک جالی ڈال کے پانچ سیدھے ایک دو تین چار پانچ جالی ڈال کے خانہ لٹا کے پیچھے سے دو کا ایک اور یہ ہمارے اُلٹا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ہمارے چار خانہ لٹا کے پیچھے سے دو کا ایک اور ہمارے چار خانے ہمارے اُلٹیں بنیں گے یہ دیکھیں ایسی چپ ہوتار دیتے ہیں تین اُلٹیں دو تین یہ ہم دونے دو کا ایک کرنے جالی ڈالنی ہے پھر دو کا ایک کرنے پھر جالی ڈالنی ہے پھر آگے تین ہمارے چیدھے آ جائیں گے یہ دو کا ایک دو پھر جالی ڈالنی ہے جالی ڈالنی ہے آگے سے دو کا ایک جالی ڈالنی ہے جالی ڈالنی ہے تین سیدھے پھر جالی ڈالنی ہے اور پیچھے سے دو کا ایک پھر جالی ڈالنی ہے پھر جالی ڈالنی ہے پھر جالی ڈالنی ہے ہمارے چیدھے آ جائیں گے اور یہ چھوار ہمارے ہمارے چیزے دی آ جائیں گے ایک دو تین اور یہ چار آگے سے دو کا ایک جیسے پہلے بنا ہے جالی ڈال کے پیچھے دو گا ایک 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 یہ دیکھیں یہ ہماری نائن تھ رو ہے جیسے ادھر ہم نے دو دفا جالی ڈالی تھی ادھر بھی دو دفا ویسے ہم نے اس سے پہلے جو سیون تھ رو بنائی ہے اس کی طرح ہی بنائیں گے ایسی چتار کے دو اولتے آگے سے دو کا ایک جالی ڈال کے آگے سے دو کا ایک جالی ڈال کے پانچ سیدھے دو تین چار پانچ جالی ڈال کے پیچھے سے دو کا ایک جالی ڈال کے پیچھے سے دو کا ایک اور دو ہنے اولتے آگے سے دو کا ایک جالی ڈال کے دو کا ایک پھر دے داگا کرنے جالی بنانے کے لیے اور پانچ ہنے سیدھے جالی ڈال کے پیچھے سے دو کا ایک اور جالی ڈال کے پیچھے سے دو کا ایک اور دو ہنے ہمارے اولتے ہو گئے اور یہ ہماری ٹین تھروں ہے اور یہ داسی سلنیوں کا ڈزائن ہے اور اس پہ جو ہمیں جیسا نظر آئے گا ہم نے بیسا ہی بنانا ہے دو سیدھے اور یہ ایک پیوری کیا ہوجیں گے دو تین جار پانچ شی سات آٹ نو دیش ہزار بار تیرہ اور دو ہیدھے سیدھے سے پندرہ ہماراں خانوں کا ڈزائن ہے اور دو سیدھے رہا چینگر ہزار ہمارا ڈیزائن بن کا تیار ہو گیا ہے دس لائیوں کا ڈیزائن ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ بھی بنائیں شیئر کریں ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ ہی پیارا لگتا ہے